اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلمن بمدین آج ہے ستائیس ستمبر دو ہزار تئیس ہے اور آج دن ہے بدھ کا اس ویڈیو میں روس اور یکرین کی جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں نئی اپڈیٹس نئی ڈیویلیمنٹس اور معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرین کرام روس اور یکرین کے درمیان جنگ کا آج ہے پانچ سو اکیاسیوہ دن ہے یہ جنگ اس وقت بیسوے مہینے میں داخل ہو چکی ہے اور اس جنگ کے انیس مہینے مکمل ہو چکے ہیں پچھلے انیس مہینوں میں اس جنگ میں سب سے زیادہ نقصان یکرین کا ہوا ہے یکرین کے پانچ لاکھ سے زائد فوجی قتل زخمی گرفتار لا پتہ ہوئے ہیں اس جنگ کی وجہ سے یکرین کو پچھلے انیس مہینوں میں اپنے ڈیڑھ کروڑ شہریوں کو بے گر کرنا پڑا ہے یعنی ڈسپلیسٹ ہو گئے ہیں یکرینی شہری اور وہ در بدر کی زندگی یورپ وغیرہ میں گزار رہے ہیں اس جنگ میں روس کا بھی نقصان ہوا ہے لیکن روس سے کہیں زیادہ نقصان ہوا ہے یکرین کا اور روس سے کہیں زیادہ نقصان ہوا ہے امریکہ اور نیٹو کا اب جو پچھلے چوبیس گھنٹے میں جو لڑائی ہوئی ہے پہلے میں اس کی صورتحال آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس کا کتنا نقصان ہوا ہے کہاں پر کس طرح سے لڑائی ہوئی ہے اور پھر آپ کے سامنے مزید کچھ خبریں ہیں روس اور یکرین سے پیچھے ہٹ رہے ہیں یا ان کو مزید مدد دے رہے ہیں اور اسی طرح سے آج کی ایک اور جو بڑی خبر اس ویڈیو میں آپ کے سامنے آئے گی وہ یہ ہے کہ روس نے یکرین کی جنگ میں مجاہدین کو اتار دیا ہے یہ کون سے مجاہدین ہیں اور کس طرح کے مجاہدین ہیں ان کا کیا رول ہے یہ بھی آپ کے سامنے اس ویڈیو میں بتائیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں کیا ہوا ہے جنگ کے اندر ناظرین کرام یہ تو روزانہ کا معمول ہے کہ روس یکرین پر حملے کرتا ہے اور یکرین روس پر حملے کرتا ہے اور یہ پچھلے انیس مہینوں سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں تو روزانہ کی بنیاد پر میزائلوں سے ڈرون تیاروں سے جنگی جہازوں سے ایک دوسرے پر حملے ہوتے ہیں لیکن روس کے حملے زیادہ ہوتے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کوئی پچاس بمبار ڈرون تیارے جنہیں کیمیکاس ڈرون تیارے کہا جاتا ہے ان کا استعمال کیا ہے روس نے اور یہ ڈرون تیارے یکرین کے خلاف بھیجے گئے ہیں اور ان کے ذریعے سے حملہ کیا گئے ہیں تقریباً ان پچاس ڈرون تیاروں میں سے تیس سے زائد ڈرون تیارے یکرین کے بقول گرا دیے گئے ہیں اور باقی کچھ ڈرون تیارے جا کر وہ مختلف شہروں میں اور مختلف فوجی ٹھکانوں پر جا کر گرے ہیں جس سے نقصان ہوا ہے تو پچاس کے اور یکرینی فوجی ہیں وہ قتل کرنے کا دعویٰ روس نے کیا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں اور یہ جو ڈرون تیارے پھیجے گئے ہیں ان میں خیرسون زابرجیا ریجن میں جو فرنٹ لائن ہے یہاں پر بھی ڈرون تیارے پھیجے گئے ہیں اور بالخصوص جو دنیوب ریور ہے یا نہرے دنوب ہے وہاں پر ایک پورٹ ہے اسمائیل وہاں پر حملہ کیا گیا ہے اور اس حملے میں یکرین کی جو پورٹس یا بندرگاہ کی جو فیسلیٹیز تھیں ان کو نقصان پہنچا ہے یکرین چونکہ روس کے خلاف باہری روس کی باہریہ پر حملے کر رہا ہے جزیرہ کریمیا پر حملے کر رہا ہے اور روسی باہری جہازوں کو نشانہ بنا رہا ہے تو اس لیے روس بھی یکرین کی باہری صلاحیت کو تو ختم پہلے کر چکے ہیں لیکن جو باہری فیسلیٹیز ہیں جیسے کہ ادیسہ میں پورٹ بندرگاہ ہے پورٹ ہے بندرگاہ ہے اور اسی طرح کوشش کر رہا ہے تو روس ان کو نشانہ بنا رہا ہے پھر اس کے علاوہ وہ ٹھکانے جہاں پر یکرین نے جنگی جہاز یا اسلحہ جمع کر رکھا ہے ان کو بھی روس کی جانب سے نشانہ بنا جا رہا ہے فرنٹ لائن پر بھی روس کا دعویٰ ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں کوئی دو سو کے قریب یکرینی فوجی مارے گئے ہیں جو باخموت میں زابرجیا ریجن میں اور دونسک ریجن میں مارے گئے ہیں تو غرض یہ ہے کہ روس کی جانب سے کروز روس میزائلوں کا بھی استعمال ہو رہا ہے بمبار ڈرون تیاروں کا بھی استعمال ہو رہا ہے جنگی جہازوں سے ہیلیکوپٹروں سے بمباری بھی یکرینی علاقوں پر کی جا رہی ہے ایک اور جو بڑی خبر ہیں وہ یہ ہے کہ روس نے کہا کہ یہ جو یکرین نے دعویٰ کیا کہ ہم نے جزیرہ کریمیہ جو روس کی شہرگ ہے وہاں پر روسی باہریہ کا مرکزی ہیڈکوارٹر برطانیہ کے جو میزائل ہیں سٹروم شیڈو ان کے ذریعے سے ابھی تین چار دن پہلے کی بات ہے کہ جزیرہ کریمیہ پر ایک بڑا حملہ یکرین نے کیا تھا اور اس حملے میں نیول ہیڈکوارٹر تھا رشیہ کا اس کو نشانہ بنایا گیا تھا اور کل کی خبر ہم نے بھی اپنے ویلاغ میں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یکرین کا دعویٰ تھا کہ کوئی تیس سے زائد جو روسی باہریہ کے کمانڈر تھے افسران تھے وہ مارے گئے تھے ان میں باہر اسود میں روسی باہریہ کا جو مرکزی کمانڈر تھا اسے قتل کرنے کا دعویٰ بھی یکرین نے کیا تھا اب اس دعویٰ کی تردید روس نے کر دی ہے جنانچہ خبر آ رہی ہے کہ رشیہ نے جو بلیک سی کمانڈر ہیں وکٹر سکولوف ان کی تصویر اور ویڈیو جاری کی ہے کل روسی وزیر دفاع سرگیش ہویگو کی سربراہی میں ایک اجلاس ہوتا ہے جس میں روسی فوج کے کمانڈرز بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کمانڈرز میں روسی باہریہ کا جو کمانڈر ہے جس کے قتل کا دعویٰ کیا گیا کہ بلیک سی میں روسی باہریہ کا جو مرکزی کمانڈر ہے وہ بھی یکرین نے مار ڈالے ہے اس کی تصویر بھی اور اس کی فوٹیج بھی اور بقاعدہ اس کو ویڈیو میں نشر کیا گیا ہے تو اس سے روس نے کہا کہ ہم دنیا کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ مغربی میڈیا جھوٹ بولتا ہے یکرین جھوٹ بولتا ہے ہمارے کسی جنرل کو ہمارے کسی بڑے کمانڈر کو اب تک کہ یکرین قتل نہیں کر سکا ہے لیکن ہم نے ان کے بڑے بڑے کمانڈرز اور جنرل مار دیئے ہیں یہ روسی وزیر خارجہ روسی وزیر دفاع سرگیش ویگو نے یہ بات اس ویڈیو کے اس اجلاس کے دوران کہیں ہے تو اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ یکرین عام طور پر جو روس کے خلاف دعوے کر رہا ہے وہ زیادہ تر جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں دوسری طرف جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ یکرین نے بھی پچھلے چوبیس گھنٹے میں روس کے خلاف حملوں کی کوشش کی ہے چنانچہ دارالحکومت ماسکو بیلغراد شہر کورسک شہر اور اس کے علاوہ جو روس کی جو فرنٹ لائن کی جو پوزیشنیں ہیں وہاں پر ڈرون تیاروں سے اور گولہ باری کی گئی ہے بمباری بھی کی گئی ہے یکرین کی جانب سے لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ زیادہ تر جو نقصان ہیں وہ یکرین کا ہوتا ہے روس کا نقصان ہوتا ہے لیکن وہ بیس سے تیس فیصد ہوتا ہے ستر فیصد سے زیادہ نقصان تو یکرین کو ہوتا ہے تو یہ تو پچھلے چوبیس گھنٹے کی صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اب آج کی جنگ سے متعلق کچھ دیگر خبریں ہیں ان پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں ایک بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ اس جنگ میں روس نے مزید ساڑھے تین لاکھ فوجی اتار دیے ہیں جی ہاں روس نے اب تک جنوری دوہزار تئیس سے لے کر اب تک پچھلے آٹھ مہینوں میں ساڑھے تین لاکھ فوجی تیار کر کے جنگ میں اتارے ہیں اور ان کو ان کو فرنٹ لائن پر اگلے محاضوں پر اگلے مرجوں پر ڈپلائی کیا گیا ہے روسی سابق صدر ہے موجودہ نیشنل سیکیورٹی کے نائب ہے دمیتری مدودیف انہوں نے بیان میں کہا کہ میں نے فرنٹ لائن پر اپنے فوجیوں سے ملاقاتیں کی ہیں روسی فوجیوں سے اور روسی فوجی فرنٹ لائن پر جو لڑ رہے ہیں ان کے حوصلے بڑے بلند ہیں اور وہ یکرین کو شکست دے کر یکرینی علاقوں پر فتح حاصل کرتے جا رہے ہیں اور ہم دنیا کے سامنے یہ یہ حقیقت بھی واضح کریں گے آنے والے دنوں میں کہ کیسے ہم یکرین کو ازاد کرا رہے ہیں اور یکرین سے مکمل طور پر مغربی فوجوں کی شکست اور انخلاق کے بعد ہی ہم یہ جنگ بند کریں گے یہ سابق جو صدر ہیں روس کے دمیتری مدودیف انہوں نے یہ بیان دی ہے یہی وہ سابق صدر ہیں پیوٹن کے مشیر ہیں جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ مغرب اگر ہماری ریڈ لائن کراس کرے گا تو پھر ہم ایٹم بم بھی چلائیں گے تو بہرحال ساڑھے تین لاکھ کے قریب جو نئے فوجی ہیں وہ اس جنگ میں روس نے اتارے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ روس کی فوج بھی اس جنگ میں کافی نقصانات اٹھا چکی ہیں تقریباً دعویٰ یہ ہے یکرین کا اور امریکہ اور مغربی دنیا کا کہ تین لاکھ کے قریب روسی فوجی مارے گئے ہیں تو منصفانہ اندازہ تو یہ ہے کہ پچاس ہزار کے قریب روسی فوجی مارے گئے ہوں گے یا زخمی ہوئے ہوں گے دوسری طرف ناظرین کرام رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ رشیہ نے ایک نئی طاقتور جو برگیڈ ہے وہ بھرتی کرنا شروع کی ہے جو اگلے مورچوں پر جا کر یکرین کے خلاف لڑے گی اب ایک اور جو آج کی تصویر اور خبر سامنے آئی ہے روس کی جانب سے وہ یہ ہے کہ یکرینی فوجی وہ روس کے سامنے ہتھیار ڈال رہے ہیں اور یکرین کے ایسے ہزاروں کی تعدادنے فوجی ہیں جو یومیا روس کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہیں اور وہ روسی فوج کی صفوں میں شامل ہو کر اور نہیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے ہم یکرین کی طرف نہیں لڑیں گے کیونکہ یکرین کی جو زیادہ طرف فوجی ہیں وہ ایک تو لڑنے سے ڈرتے ہیں اور زبردستی ان کو پکڑ کر ریکیوٹ کیا جاتا ہے اور زبردستی ان کو فرنٹ لائن پر بھیجا جاتا ہے تو اس لیے ان کو پتہ ہے کہ ہم روس کے ہاتھوں مارے جائیں گے پہلے بھی ہمارے کئی یکرینی مارے گئے ہیں تو اس لیے وہ سرنڈر کر جاتے ہیں اور یوں روس کو بڑا فائدہ ملتا ہے کہ یکرین کے فوجی سرنڈر بھی ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ ان کے ساتھ بھی شامل ہو جاتے ہیں تو ایک تو یہ چیز سامنے آ رہی ہے پھر آج کی جو ایک اور بڑی خبر ہے وہ ہے ناظرین اکرام کہ روس نے جہاں اس جنگ میں ساڑھے تین لاکھ نئے فوجی بھردی کیے ہیں وہیں اس جنگ میں روس نے مجاہدین کو بھی اتارنے کا اعلان کیا ہے اور مجاہدین کی بڑی تعداد اس جنگ میں روس نے اتاری ہے مجاہدین سے براد آپ جانتے ہیں مسلمان فوجی ہیں تو روس کی اتہادی جو ریاستیں ہیں وہاں سے بڑی تعداد میں جو مجاہدین کے دستے ہیں وہ روس کے ساتھ مل کر لڑ رہے ہیں جیسے کہ چیچنیا کے جنگجو ہیں چیچنیا ایک کٹر قسم کے مسلمان شمار ہونے والی ریاست ہے رمضان قدروف وہاں سربراہ ہیں رمضان قدروف کی سربراہی میں کوئی بیس ہزار چیچن جو فوجے ہیں جنگجو ہیں وہ روس کے ساتھ مل کر یکرین کے خلاف لڑ رہی ہیں اور چیچنیا کا یہ کہنا ہے کہ ہم مغربی طاقتوں کے خلاف لڑ رہی ہیں وہ مغربی طاقتیں جو ہمارے اسلام کو ہمارے دین کو ہمارے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتی ہیں جو دنیا میں اسلام کو ختم کرنے کے درپے ہیں اس لئے ہم یہ جنگ لڑ رہی ہیں داغستان سے بھی مجاہدین کی بڑی تعداد روسی فوج کے ساتھ مل کر لڑ رہی ہیں اور پھر روس کے اندر بھی کوئی چار کروڑ مسلمان ہیں تو روسی فوج میں بھی بڑی تعداد میں مسلمان لڑ رہے ہیں اور اب آج کی ایک اور بڑی ڈیویلیمنٹ یہ ہے کہ افغان طالبان کا ایک بڑا ڈیلیگیشن وہ موجود ہے ماسکو میں وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی ہیں افغانستان کے وہ گئے ہوئے ہیں ماسکو ماسکو فارمیٹ کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں شرکت کے لیے تو افغانستان سے جو امریکہ اور نیٹو کے خلاف جو طالبان کو فتح ملی اس حوالے سے جو تجربات ہیں معلومات ہیں وہ بھی رشیہ لے رہا ہے اور افغانستان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمیں اس جنگ میں مدد دیں ویسے اس جنگ میں مدد روس کی شمالی کوریا بھی کر رہا ہے ایران بھی کر رہا ہے چائنا بھی کر رہا ہے جیسے یوکرین کی مدد امریکہ اور نیٹو اور اتحادی کر رہے ہیں ایسے ہی روس کی مدد بھی دنیا کی مختلف ملک کر رہے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ افغانستان کے جو مجاہدین ہیں ان سے مدد بھی روس اس جنگ میں لے رہا ہے اور ان کے ذریعے سے بھی اس جنگ کو جیتنے کی اور امریکہ اور نیٹو کی ہرانے کی جو روس ہے وہ کوشش کر رہا ہے تو یہ ایک بڑی ڈیویلمنٹ ہے جو دیکھنے کو مل رہی ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ امریکہ اور نیٹو کیا وہ اس جنگ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں آج کی بڑی خبر ہے برطانیہ جرمنی نے تسلیم کیا ہے کہ ہم نے آؤٹ ڈیٹڈ جو بیپنز ہیں وہ یوکرین کو فراہم کیے ہیں یعنی جو اسلحہ ناکارہ ہو چکا تھا پرانا ہو چکا تھا اور اولڈ ٹیکنولوجی کی حامل جو ویپنز تھے وہ یوکرین کو دیے گئے ہیں ظاہر سے بات ہے پرانے جو ہتیار ہیں پرانے جو ٹیکنولوجی ہے وہ یوکرین کو فائدہ تو نہیں دے گی بڑے پرانے پرانے جہاز تھے وہ اٹھا کر یوکرین کو دے دیئے جس میں یوکرینی پائلٹس بھی مارے گئے اور یوکرین کو فائدہ بھی نہ ہوا الٹا نقصان ہوا تو یہ سلوک کیا ہے یوکرین کے ساتھ نیٹو نے پھر ایک اور جو ڈیویلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی چالیس عرب ڈالر سے زائد کا بجٹ رکھا گیا تھا اگلے ایک سال کے لیے یوکرین کے لیے امریکہ کی سینٹ نے ایک نیا بل منظور کیا ہے امریکی سینٹ نے کہا کہ امریکہ کا پیسہ مفت میں یوکرین کو نہ دیا جائے اور جو بیالیس عرب ڈالر کی خطیر رقم تھی پینٹا گون اور امریکہ کی حکومت کے جانب سے یوکرین کے لیے اس میں کٹ لگا کر کمی کر کے صرف چار عرب ڈالر کی رقم یوکرین کو دینے کا اعلان امریکی سینٹ سے ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹیس عرب ڈالر امریکہ یوکرین کو نہیں دے گا حالانکہ یوکرین یہ کہتا ہے کہ امریکہ ہم نے تمہارے کہنے پر یہ جنگ شروع کی تھی اور تم اب ہماری مدد بھی نہیں کر رہے ہو اور یہ الزام تو یوکرینی صدر زلنس کی کئی یورپین رہنماؤں پر نیٹو رہنماؤں پر بھی لگاتے ہیں جیسے کہ پولینڈ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں جرمنی کے حوالے سے کہتے ہیں برطانیہ کے ساتھ بھی ان کا پھڑا رہا ہے کہ تم نے جو ہم سے وعدے کیے تھے لانگ رینج میزائل کے لانگ اور میزائل اور جدید اسلحے کے اور ہتیاروں کے تم وہاں میں فرام نہیں کر رہے ہو تو اب امریکہ نے بھی پیسے دینے سے انکار کر دیا ہے خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ کوئی ایک سو تیرہ عرب ڈالر اب تک پچھلے انیس مہینوں میں یوکرین کو دے چکے ہیں امریکہ اپنے لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے ٹیکس کی رقم و جنگ کی نظر کر رہا ہے جبکہ امریکہ میں انفیلیشن مہنگائی بے روزگاری غربت بھوک پھیل رہی ہے تو اس لیے بڑا غصہ ہے امریکہ میں بھی لوگوں کو کہ اپنا پیسہ کیوں یوکرین کی جنگ میں جھونکا جا رہا ہے اور نیٹو نے بھی کوئی ڈیڑھ سو ارب ڈالر سے زائد کی مدد کی ہے یوکرین کی اب تک جبکہ مجموعی طور پر دو ارب ڈالر کا کلیم کرتے ہیں نیٹو امریکہ جو اتحاد ہے یوکرین کے لیے کہ ہم نے مدد کی ہے لیکن بعض جو آزاد ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پانچ سو ارب ڈالر سے زائد کا اصلحہ امریکہ اور نیٹو جنگ میں پھونک چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ جنگ امریکہ نیٹو اور اتحادی نہیں جیت پا رہے ہیں اب جو یوکرین کے سابق اوفیشلز ہیں اور داران ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ یوکرین سے پیچھے ہٹ رہا ہے یورپین ممالک یوکرین سے پیچھے ہٹ رہے ہیں کیونکہ ان کو بڑا نقصان ہو چکے ہیں ارب ڈالر کا نقصان جرمنی کو فرانس کو برطانیہ کو اور یورپین اتحادی ریاستوں کو ہو چکا ہے اس جنگ کی وجہ سے اس لیے اب وہ یوکرین پر پریشر ڈال رہے ہیں کہ وہ سرنڈر کرے اور بات چیت کرے ڈائی لاغ کرے کیونکہ اس جنگ میں اب ہم مزید مدد کرنے سے قاسر ہیں تو خلاصا یہ ہوا کہ روس اور یوکرین کی جنگ ہے وہ اگرچہ جاری ہے اور اس جنگ میں ایف سولہ جہاز ایٹا کمز میزائل امریکہ نے دینے کے وعدے کر رکھے ہیں لیکن ابھی تک دے نہیں ہیں لیکن دوسری طرف پھر یہ بھی ہے کہ ان کا جو نقصان ہو رہا ہے یورپین اتحاد کا اس کی وجہ سے بھی وہ جنگ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں یہ بڑی ڈیولیمنٹس ہیں اپ ڈیٹس اور معلومات ہیں جو ریشیا اور یوکرین کی جنگ سے متعلق آپ تک پہنچائی گئی ہیں مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ہے جو کہ خبروں کی دنیا کے نام سے ہے عالمی خبروں کا اردو زبان میں مستند پلیٹ فارم ہے اسے خود بھی جوائن کریں دوستوں کے ساتھ بھی نشر کر لیں جازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ